دوستو استقبال ہے آپ سب کا نظر انڈیا نیوز میں ہماری آج کی خبر ہے مہارا شہ سے جہاں پر مہا وکاس آگاڑی یعنی کے اشیو سے ہے نا ان سی پیور کانگری سے ان تینوں کے گڑ بندن سے جو سرکار بنی ہیں اس نے اتنا بہوبت ثابت کر دیا ہے ون سکسٹین نائن ان کے حق میں ووٹ پڑے ہیں ایم این ایس سی پی ایم اور مجلس سرطحاد المسلمین انہوں نے اس ویٹ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اس کے لئے وہ بی جے پی وہاں سے وقاوٹ کر گئی اس قرے موقع پر بی جے پی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے بھی وزرانیہ پر شبط لی ہے جتنے بھی منطریوں نے یہاں پر شبط لی ہے وہ سب غیر قانونی ہیں غیر آئینی طور پر ہے بی جے پی نے یہ بھی الزام لگایا کہ جو کچھ بھی جمعیرات کا دن ہوا یعنی کہ گروار کے دن مکھے منطری نے جو حل پر دالی لی تھی وہ سب غیر قانونی تھی اس کے علاوہ مہارشتہ کی جو بی جے پی کے اس وقت کے صدر ہیں بی جے پی کے عدی اکش ہیں چندرکان پاتل انہوں نے کہا کہ جو نام منطریوں نے لیے ہیں بشاپت کے لیے تے وقت وہ سب غیر قانونی ہیں غیر آئینی ہیں انہوں نے دوارمنا کے سامنے پریڈیشن داخل کرنے کی بھی بات کہی ہے اس موقع پر دیویندر فرنویز جو کہ پر مکھے منطری لے رہے چکے ہیں انہوں نے پرنٹ آف پروسیجر کے طور پر کچھ ویروڈ جاتایا ہیں سب سے پہلا ویروڈ انہوں نے جاتایا کہ مکھے منطری اور باقی کے جو چھے منطری ہیں انہوں نے شپت لیے وہ غیر قانونی ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ اس کی جانکری انہیں ایک بجے دی گئی تیسرا انہوں نے کہا کہ جو سپیکر کو چینج کیا گیا ہے وہ بھی اسمیدانک ہے چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اب تک ایسا ہوتا آیا ہے کہ پہلے سپیکر چھنا دیاتا تھا اس کے بعد فلو ٹیسٹ ہوتا تھا لیکن اب کے بار ایسا نہیں کیا گیا اس کے جواب میں جو پروٹے میں سپیکر ہیں دلیپ ویل سے پاٹل انہوں نے الگ الگ قانون کا حوالہ دیتے میں کہا کہ اس میں کچھ بھی اثر میندانک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سماجوادی کے لیڈر ابو آسین آزمی نے امید ظاہر کی ہے کہ جو مکہ منتری ہے جناب ادھو ٹھا کرے وہ ہر طبقے اور ہر ساتھ کے ساتھ میں انصاف کریں گے اور یہی امید مہارشت کے سارے بسنے والے لوگ ہر طبقے کے لوگ ادھو ٹھا کرے سے کر رہے ہیں کل مختلف نیوز چینل کے سروے ہوئے الگ الگ نیوز چینل کے سروے ہوئے سب کا یہی کہنا تھا جو خاص طور سے مراتی مانوس جنہیں ہم کہتے ہیں ان میں خوشی کی لہر پائے جا رہی ہے کہ ادھو ٹھا کرے ہیں جو کہ بالا صاحب ٹھا کرے کے پتر ہیں اور پہلی بار مہارشتر میں بالا صاحب ٹھا کرے کے خاندان سے کوئی سطح میں آرہا ہے تو یہ خوشی مہارشتر میں جاتا ہی جا رہی ہیں اور ادھو ٹھا کرے نے جس طرح سے مکھے پنتری کا پتھ سمالتے ہی میٹرو کارشیٹ پر جو روک لگائی اور انہوں نے کہا کہ گیر کانون طور سے درختوں کو نہیں کٹا جائے گا یہ ایک بہت اچھی اور بہترین پہل مانا جا رہا ہے ادھو ٹھا کرے کی طرف سے تو مستقبل میں بھوشے میں ہم یہی امیت کریں گے کہ ادھو ٹھا کرے جو پہلی بار مہارشت کے مکھے منطری بنے ہیں وہ بالا صاحب کے خاندان کو جس طرح لوگ مراتوں میں مراتی سماج میں بہت عزت ہے بالا صاحب ٹھا کرے کے نام کی اس کو قائم رکھیں گے نصر انڈیا نیوز کے لئے آدل خان کی ریپورٹ